مسجدیں کنہ مال کی پاداش میں تمہیں اپنے دامن میں سمیٹنے سے انکاری ہو گئی وجدان کی کہتا ہے کہ یہ بابا حضرت انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے آئی آخر کیوں کیوں ہرمین چھرپین کے دروازے بند ہو گئے یہ ہے تمہاری حیثیت کہ ایک محوم خطرے پر تم نے اپنے تمام رشتے نتے توٹ تمہاری معیشتیں دامان ٹول ہو گئی کیا اب بھی وقت نہیں آیا السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان سمامہ ربانی وراب دیکھ رہے ہیں کیا اب بھی وقت نہیں آیا نحمدہو نسلی علی رسول ہیل کریم گورونا وائرس کی تباہکاریوں نے پوری دنیا کو ایک متعبار لپیٹ کیا ہے انسانیت تم بخود حیران و ششتر ہے اب تک کہیں بھی اس پر مکمل قابون نہیں پایا جا سکا کیا امیر و غریب اور کیا شاہ و غدا سب ہی اس کے پنجے ستم کا شکار ہے حیات انسانی جمعوت کا شکار ہو چکی ہے فازار مارکیٹیں اور شاپنگ مالز بند دینی مدارس تبلیغ پاکس اور خان کا ہی بھی بھی محسیدے میں حدود انداز میں کھل رہی ہیں کرونا ویرس چین نے پھیلایا یا امریکہ نہیں شاید یہ بیس ایک عرصہ چلتی رہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکے لیکن سامنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وبا سے پوری دنیا میں ہر شرط اور ہر شعب زندگی متاثر ہوا ہے اس وبا کے عالمگیر پھیلاوں میں ہمارے لئے بردوں محضت کے بہت سے اسباق موجود ہیں سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ انسان چتنی بھی ترقی کر لے زمینوں کے سینے چیر ڈالے پیزاؤں کو مسخر کر لے سیارگان پر کمندے ڈال دے وہ بہرحال محدود طاقت رکھتا ہے وہ ایسا عجز اور بے بس ہے کہ ایک غیر مرئی جردوں میں کے آگے دھیر ہو جاتا ہے اہل ایمان تو اللہ وحدہ اولا شریک کی قوت و جبروت پر کامل ایمان رکھتے ہیں ازمائش کی گھڑی میں اسی کے آگے چھتے اور کسی سے مدد مانتے ہیں وہ جودہ قیفیت بابانگ دوحل منکرین خدا ملہدی اور زندگین کے سامنے رب زلجلال کی قوت و سطوت کا اظہار و اعلان کر رہی ہیں لیمان الملک اليو اللہ الوحید القہار اس وقت اننی ان اللہ لا الہ الا انا فابدنی کا ناقوس فضائے بسی اور قررہ ارضی کے محیط پر واشکاف انداز میں سنائی دے رہا ہے یہ اعلان و اظہار کہ میں ہی تمہارا رب ہوں میں ہی تمہارا خالق و مالک ہوں ہر سرکش انسان اور متمرد سے کہہ رہا ہے کیا ہو اور میرے سامنے چھو بیٹا میں ہوں میں ہی متو حیات کا مالک ہوں اگر میں نہ چاہوں تو کسی معمولی سے جرسوں میں کیا مجال کہ وہ پوری انسانی معاشرت کو لپیٹ کر ایک طرف رکھیں مجیدان کی کہتا ہے کہ یہ بابا حضرت انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے آئے کہ یہ ہے تمہاری حیثیت کہ ایک مہم خطرے پر تم میں افلے تمام رشتے نتے تھو کربار بند کر دیئے فرکٹیا اور ملے بند ہو گئیں تمہاری معیشتیں ڈامار ٹھول ہو گئیں تم جو پروردگار کے خزانوں پر مالک بن بیٹھے تھے اور ان پر اتراتے تھے تمہیں بہت مان تھا کہ زمین کے پوشیدہ خزانیں طبیل مدد تک تمہارے کام آئیں گے آن کی آن میں ہوا منصورہ ہو گئے دیکھو تم نے اپنے پروردگار کی تغیانوں سرکشی کا ہر راستہ اپنایا تم نے بے ہیائی اور بے شرمی کی تمام حدے پار کی تم چپائیوں سے بتر حرکتیں کرنے لگے تم نے فطرت کے ساتھ دست درازیاں کی تم نے ہر وہ کام کیا جسے تمہارے پروردگار نے روکا اور خبردار کیا تھا تم نے حرام کو حلال کر لیا تمہارے بالا دست افراد نے ظلم و استبداد کا ہر طریقہ رمع رکھا پل ام بسیوں کو اجڑنا سہتوں کو تہہ کرنا تم زوروں کے اموال چیننا اپنا مشغلہ ٹھیرایا جب قومیں اپنی سرکشی اور بغاوت کی تمام حدے پار کر جائیں تو پھر خالقِ عرض و سما کے جلال و جبرود کا ازاز ہوا کرتا ہے جب عذاب کا کھوڑا برستا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ کون سرکش ہے اور کون نے کو پار پھر سب ہی اس کی چکی میں پس جائیں کتنے دن گزر گئے کیا تم ابھی نہ سمجھو گے ایمان والو ابھی نہ سمجھو گے آخر کیوں کیوں ہرمین چرپین کیے دربازے بند ہو گئے کیوں تبلیغی مراکز اور دینی مدارس میں خموشیاں چاہ گئیں مسیدیں کنہ مال کی پاداش میں تمہیں اپنے دامن میں سمجھنے سے انکاری ہو گئی کیا ہمارے شب و روز کی مصروفیات ہماری نششتوں پر خاص ہمارے اعتوار کہیں سے بھی چغلی کھاتے ہیں کہ ہم سے ہمارا پربردگاہ روٹ گیا ہے ہم سے ہمارا پربردگاہ روٹ گیا ہے ہم اس کے آگے چھک جائیں سچے دل سے توبہ کر لیں اس کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کر لیں زاری اور تبطل کے ذریعے سے اسے منا لیں آہ عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان احساس جرم سے بھی آری ہو جائے پھر وہ اپنی معصیتوں اور ناپرمانیوں میں بھرتا چرہ جاتا ہے وہ لا یعنی کاموں بیکار تفسروں اور دور اثکار تجزیوں میں لگ جاتا ہے سوچئے ہم سے بہت دھول چک ہو گئی ہے ابھی وقت گیا نہیں جسم و جاں کے رشتے باقی ہیں اور شخیر بجاں ہیں عذاب کے تھپیڑے بھی بہت تند نہیں ہوئے آؤ اپنے روٹے پروردگار کو منا لیں آؤ اپنے روٹے پروردگار کو منا لیں وانیبوا الی ربکم واسلموا لہو من قبل ان یعطیكم العذاب ثم لا تنسرهم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا غلمنا انفسنا اسی کے ساتھ اپنے مزبان سمامہ ربانی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے شون رہیے